اتراخن کی گیتا زندگی کو لے کر بڑا گیان دے کر چلی گئی گیتا سکھا گئی جب تک جیو تب تک زندگی کو مسکرانے کا موقع دیتے رہو نہیں رہی اتراخن کی مشہور ابھی نیتری گیتا انیال اس دنیا کو الویدہ کہنے سے پہلے گیتا انیال کے آخری الفاظ کو سن کر ہو جائیں گے بھابو اتراخن گیتا کے چلے جانے سے اس طب ہے نشب دہے ابھی جانے کے عمر نہیں تھی جینا تھا انہیں وہ جینا چاہتی تھی لیکن پتا نہیں کیوں پر ماتمہ نے انہیں اپنے میں لین کر لیا اتراخن رو رہا ہے ان کے اپنے پاس سے دو چلے گئے اس لئے گمزدہ ہے وہ مسکران کے ساتھ خوب لڑی تھی لڑتی رہی سنگھرش کرتی رہی جو بھی زندگی جینے کی ان کی جیوٹا سے واقف ہوا اس کے زبان پر بس یہی بات رہی وہ جیت جائے گی جیتنے کے رہا پر ہے آخر دوسروں کو بھی تو وہ یہی کہتی رہی زندگی کے لیے لڑو جینا اسی کا نام ہے لیکن اچانک سے لڑتے لڑتے ان کی آتما پرماتما میں لین ہو گئی وہ مسکران اب صرف یادوں میں رہے گی جیونت روپ میں ہر پل آتی رہے گی جب بھی ہم انہیں کسی مادیہم سے دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کاش کہ وہ جیت جاتی کاش کہ کال اتنا بیچین نہ رہتا کاش کال اپنی دنیا میں لے جانے سے پہلے سوچتا وہاں نہیں ان کی تو یہاں ضرورت ہے کاش کہ وہ اسی جہاں میں رہتی ایک آخری بھاوک میسج انہوں نے زندگی کی امید کو لے کر دیا تھا لیکن وہ امید ان کے جاتے ہی اب ختم ہو گئی لیکن زندگی کیسے جی جاتی ہے وہ اسے سکھا کر چلی گئی اتراخن کے مشہور ابنیتری گیتا انیال کا ندھن ہو گیا گیتا بیتے چار سالوں سے کینسر سے جوز رہی تھی گیتا انیال نے اپنے فیس بک پیچ پر پندرہ جنوری کو ایک پوشٹ کیا جس میں انہوں نے اپنے جرندین کے افسر پر سب ہی فینس کا دھنیباد ادا کیا اس میں انہوں نے لکھا تھا آپ سب کا دل سے دھنیباد میرے جرندین پر کومنٹس اور پوشٹ کے دوارہ بھرپور پیار اور آشرباد ملا سب کا الگ الگ ریپلائی کرنا میرے لیے مشکل ہے پچھلے ایک سال سے بیماری سے لڑ رہی ہوں اور بیماری سے لڑنے کی طاقت بھی آپ سب ہی سے مل رہی ہے جب ایشور کا آشرباد میرے ساتھ ہے اور آپ سب کے دعائیں تو کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا یہ میرا وشفاس ہے کچھ سمیں پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سفل آپریشن کے بعد بھی بتائی تھی انہوں نے لکھا تھا آپ سب کے پیار آشرباد دوستوں کے دعائوں سے آپریشن کامیاب رہا گیتا تیزی سے ریکاور کر رہی تھی لیکن درباہ گیہ سے سفل سرجری ہونے کے بعد گیتا ایک بار پھر سے کینسر کی چپیٹ میں آگئی گوھر طلبے کی گیتا سال دوزار بیس سے کینسر سے پیڑت تھی گیتا انیال کی مدد کے لئے کوئی آگے نہیں آیا جس کا ذکر انہوں نے میڈیا باتشیت میں کیا تھا انہوں نے اپنی بیماری کا پورا خرش خودی وہن کیا لیکن جب سرجری کے بعد دوبارہ انہیں کینسر ہوا تو آرچک طور پر پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی پھر اتراکھن کے ان کے صحیحوں کی کلاکاروں نے مکھے بنتری سے مناقات کی جہاں سے ان کی مدد کی گئی گیتا انیال بہت درڑ اور مضبوط سنکل پالی مہیلا تھی ہم ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ کینسر پیڑت ہونے کے باوجود اتراکھنڈ کی فلموں کی نامی ابینیتری گیتا انیال نے ہار نہیں مانی انہیں چار سال سے کینسر تھا گمبیر بیماری ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کام کے پرتی اپنے لگاپ کو کبھی کم نہیں ہونے دیا سال دوزار دو کے آس پاس انہوں نے اتراکھنڈ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تھا جس میں انہوں نے میرو گون کنیدان خیری کا دن سمیت قریب پندرہ اتراکھنڈی فیچر فلموں تحت تین سو گڑھوالی میوزک ایلبم میں بہترین ابینے سے لوگوں کے دلوں میں امیٹ چھاپ چھوڑی حال ہی میں ریلیس ہوئی فلم جے مادھاری دیوی میں بھی انہوں نے شاندار ابینے کیا تھا ان کے ندھن کی دخلت خبر سے سموچے فلم جگت کے ساتھ ہی پورے اتراکھنڈ میں شوک کی لہر دوڑ گئی گیتا انہوں نے اپنے بہترین ابینے سے گڑھوالی سنگیت جگت کے ساتھ ہی گڑھوالی فلموں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں خاص جگہ بنائی ان کے اچانک چلے جانے سے اتراکھنڈ کے سنسکرتی جگت کو بھاری نقصان ہوا اتراکھنڈ فلموں اور ایلبم کی بہترین ابینے تری گیتا انیال اس دنیا کو الویدہ کہہ چکی ہیں پیتے چار سالوں سے کینسر سے جوج رہی گیتا آخر زندگی اور موت کیے جنگ ہار گئیں گیتا اپنے پیچھے دو بچوں سمیت پورے پریوار کو روتا بلکتا چھوڑ گئیں لیکن جاتے جاتے گیتا نہ صرف اتراکھنڈ بلکہ دنیا کو اس سکھا کر چلی گئیں زندگی جینا ہے تو ہستے مسکراتے اور شان کے ساتھ جیو